کلاس ٹینٹھ لیکچر ٹونٹی ٹو پارٹ ون اس میں آپ کو مصمون نظر آرہا ہوگا یومی ازادی چھ مزمین آپ کو اکٹھے دیئے تھے جن میں سے آپ زمزم، علامہ اقبال اور تندرستی ہزار نعمت ہے یہ تین ہم کر چکے ہیں چوتھا مصمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج یومی ازادی جو آپ پہلے کر چکے ہیں ایٹ کلاس میں ایٹ میں کیا یا نائنس میں کیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی بہت زیادہ کمپلینٹ کی وجہ سے اس کو میں نے پہلے والے جو ایسے تھے ان کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے کروایا اب اس کو میں تھری پارٹ میں کر رہی ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک مارک نظر آرہا ہوگا تجھ سے ممکن ہے تو اے ناکد ایام کوہن یہاں سے سٹارٹ کر کے تو قوم کو بیدار کرنے اور ترقی کی راہ پر چلانے کی جدو جہد شروع کی یہاں پہ ایک لیڈ پینسل سے چھوٹا سا مارک لگا ہے اتنا آپ نے کرنا ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں آپ اتنا مضمون کریں گے اور باقی جو ہے وہ ہم پھر اس کو ٹو پارٹس میں مزید ڈیوائیڈ کر کے کریں گے یعنی تین دن میں ایک ایسے کمپلیٹ ہوگا تھری ڈائریز میں اور اس کے ساتھ کوئی ایسی ہیوی چیز بھی نہیں ہے ایک پارٹ اگر ایسے کا ہے تو ساتھ پرستان کی شہزادی کا خلاصہ کریں گے تھوڑا سا وہ لمبا ہے لیکن اس میں میں نے مضمون آپ کا شورٹ کر دیا ہے تو اچھے سے دونوں چیزوں کو آپ نے پرپیئر کرنا ہے تو یہاں پر سٹارٹ میں جو ہے نا وہ سن غلط ہے یہاں پہ اٹھارہ سو پیجتر لکھا ہوئے اس کو کٹ کر کے اٹھارہ سو ستاون کر لیں تجھ سے ممکن ہے تو اے ناکد ایام کوہن اپنے گمنام خزانوں کو اٹھا کر رکھ لے رات بے نام شہیدوں کے لیے روتی ہے ان شہیدوں کا لہو دل سے لگا کر رکھ لے اٹھارہ سو ستاون یہاں پہ پیجتر کی جگہ پہ کٹ کر کے ستاون لکھیں گے اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ ازادی کے بعد مسلمان قوم کا شہرازہ بکھر گیا اور انگریز نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جمع لیے میننگ آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں پھر سے پہلے میں آپ نے ویسے کی ہوئے ہیں شہرازہ بکھر جانا یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تو اٹھارہ سو ستاون کی جب ناکام جنگ ازادی کے بعد مسلمان قوم جو بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور انگریز نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جمع لیے یہ ایک ایسا تاریخ دور تھا جس میں مسلمانوں کے مذہب تہذیب و تمدن اور جذبہ حریت کو بری طرح پامال کیا گیا پامال کرنا تباہ کر دینا مجروع کر دینا بقول علامہ اقبال تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یعنی جو اچھی بات نہیں تھی نہ خوب تھا خوب نہیں تھا اچھا نہیں تھا بتدریج درجہ بہ درجہ آہستہ آہستہ وہی ہوا کہ غلامی میں جب کوئی قوم غلامی میں آ جاتی ہے تو اس کا ضمیر بھی بدل جاتا ہے یعنی مسلمانوں نے غلامی کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا اور وہ غلامی کی زندگی ہی گزارنے لگ رہے تھے ہماری جتو جہد ازادی کی ابتدا اسی دن سے ہو جاتی ہے جس دن انگریزوں کی غلامی ہم پر مسلط کی گئی مسلط کرنا کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر قابض کر دینا قبضہ جمع لینا تسلط قائم کر لینا کبھی جذبہ حب الوطنی کے جوہر پلاسی کے میدان میں نظر آئے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کے جوہر کارنامے پلاسی کا میدان یہ جنگ پلاسی جو ہوئی تھی اس کے میدان میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح سے کارنامے دکھائے بہادری کے جوہر دکھائے کبھی ٹیپو سلطان کے کارزار میں کارزار بھی میدان جنگ کو کہتے ہیں کبھی بارکپور کی چھاؤنی میں کبھی میرٹ کی گلیوں میں کبھی دلی کے کشمیری دروازے پر کبھی کراچی کے پلٹن کے میدان میں کبھی پشاور کے یادگار چوک میں کبھی لاہور کے شاہی کلا میں مجاہدانہ جورت اور مردانگی کے وہ کارنامے دیکھنے میں آئے کہ تاریخ کو ان پر صدا فخر رہے گا صدا ہمیشہ یہ مسلمانوں کی مختلف محاذ کے اوپر جو ان کی کارنامے ہیں ان کو بیان کیا ہے اس پیراگراف میں کہ جو جو مسلمانوں نے اب تک جنگ کے میدان میں جو جو کارنامے انجام دیئے تھے جہاں جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی جو جو انہوں نے علاقے فتح کیے تھے جہاں جورت اور مردانگی کے کہ وہیں سے جو ہے مسلمانوں کی جدو جہود کی ابتدا ہو گئی تھی ازادی کی ابتدا ٹیپو سلطان سے شروع ہو گئی تھی بہت پہلے سے مسلمانوں نے اپنی ازادی کے لیے جنگ لڑنا شروع کر دی تھی برسوں پہلے دور حمالہ کے دعون میں شہید ٹیپو سلطان کے مقدس لہو سے پھول کلے تھے ٹھیک وہیں سے گلستان پاکستان کی محق محسوس ہونے لگی یعنی ٹیپو سلطان نے جب اپنا لہو پیش کیا وطن کے لیے یا اپنی قوم کے لیے تو وہیں سے ہی پاکستان کی بھی محق محسوس ہونے لگی یعنی وہیں سے ایک ازاد ملک کا خیال جو ہے تھا یا اس کی خوشبوت ہی وہ محسوس ہونے لگی اس زمانے میں پاکستان کے کئی نام تھے ٹیپو سلطان کا سرنگا پٹم سراجد دولہ کا میدان پلاسی بہادر شاہ زفر کا زندان سرسید کی درسگاہ علیگر حالی کی مسدس محمد علی جوہر کا حمدد اقبال کا خواب اور بہادر جنگ کی آواز یہ سارے بھی مختلف جو ہیں مسلمان جو ہیں ان کے کارناموں کے بارے میں یہاں پر بھی بتایا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو کارنامے دیئے سراجد دولہ نے جس طرح سے کارنامے سے انجام دیئے بہادر شاہ زفر نے جس طرح سے اپنی خاندان کو تباہ ورباد کروا کی اور کس طرح سے زندہ میں وہ رہے قید میں رہے سرسید نے مسلمانوں کے بچانے کے لیے علیگر کی درسگاہ قائم کی اس طرح حالی کی کتاب مسدس یہاں پر اس کا ذکر ہے پھر محمد علی جوہر کا ہمدرد یہ رسالہ ہے ان کا اقبال کا خواب یہ علامہ اقبال نے جو نظمیں بھی مسلمانوں کے لیے لکھی اور جو پاکستان کا تصور بھی پیش گیا اس کا ذکر ہے اور بہادر جنگ کی آواز یہ اخبار کا نام ہے تو جہاں جہاں بھی جس جس نے جو کارنامے سر انجام دیئے وہ مختصر بیان کیے ہوئے ہیں اس کے بعد بقول شائر نشان جذبوں کی منزل کا سمر جہدے مسلسل کا کہ جس کی روشنی پھیلی تو چمکے ہیں نگر اپنے یعنی جذب انسان کے اندر جو ہوتے ہیں اس کا ہی پھل جو ہوتا ہے اور مسلسل کوشش کا پھل جو ہوتا ہے وہ منزل کی صورت میں سامنے آتا ہے اور یہی جو کوششیں ہیں جب یہ ان کی روشنیاں پھیلتی ہیں تو پھر ہی اپنے نگر یعنی اپنے وطن یا اپنے شہر جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں ناکامی کے بعد مایوسی اور بددلی کے نازک دور میں بعض درتے دل لکھنے ملے مسلمان رہنماؤں نے قوم کو تباہی سے بچانے کا بیڑا اٹھانا زیما لینا اندوستان کے سیاسی اندھیرے میں مسلمانوں کے اقتدار کا پہلا چراغ سلطان ٹیپو کے لہو سے جلا اور اس چراغ کے اجالے میں سب سے پہلے سلسید احمد خان نے قوم کو بیدار کرنے اور ترقی کی رہ پر چلانے کی جدوجہد شروع کی بس اتنا آپ پارٹ ون ایسے کا جو ہے اس میں اتنا ہی کریں گے